جو سہید ذلفکار علی بھٹوک کا کیس کا قانونی پریسیڈنٹ ہے وہ تو کسی کورٹ میں آج تک استعمال نہیں ہوا مگر جس طریقے سے یہ فیصلہ کروایا گیا وہ افسوس کے ساتھ وہ پریسیڈنٹ بار 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 جو ہے وہ چلتا آرہا ہے ہمارا تاریخ گواہ ہے تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم نہ صرف اپنا قانون کو درست کرے اپنا تاریخ کو درست کرے مگر اپنا مستقبل کو درست کرے اور یہ تمام دروازے جو ہے ہم ہمیشہ کے لیے ان کو بند کرے مارا اعتماد ہے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کیس میں انصاف ملے گا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو برادر ججز ہیں وہ ضرور انصاف کے مطابق فیصلہ سنائیں گے یہی تو وجہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کیس کو الیکشن کے بعد پسپون کرنے کے بجائیں یہ کیس چلتے رہیں اور اس کا اگر ممکن ہو تو جلد اس جلد کا مطلب الیکشن سے پہلے لیکن اگر الیکشن سے پہلے کسی کی وجہ سے اتنے سارے ایمیکسس ہے سب کو سننا ہے وہ فیصلہ نہیں آ سکتے تو اس کے بعد فیصلہ آئے مگر یہ جو آپ نے بات اٹھایا تھا اس کا ہم ضرور اس کا تھوڑا سا ایک رہتا ہے تماغ میں کہ پہلے جب جسٹس افتخار چودری صاحب تھا تو ایک دو میرنگز رکھ کے وہ فیصلہ پہ نہیں پہنچ سکیں اب امید پورا ہے ہمارا جسٹس فائز عیسیٰ سے کہ وہ رپیٹ نہیں ہوگا ہمارا خواہش ضرور یہ تھا کہ اس کیس کو ہم مسلسل سنتے رہیں بگر انشاءاللہ جیسی الیکشنز ہمیں کامل ہو جاتے ہیں تو اس کیس کا کنکلوجن کا امید ہے بلاون صاحب یہ بتائیے گا ایک آن آن سے ٹین پیپل ایڈ بان سے ایک ایک کسی صاحب نے آنکہ میں کہا کہ ایک سیکٹری الیکشن کمیشن بھی مصطافی ہو رہے ہیں سیڑٹ کی جانب سے بھی درہ جاتے آ جاتی ہیں سمجھتے ہوئے ہیں کوئی کچھ جھوڑ کسیٹ نہیں پڑھتے ہیں نہیں الیکشنز تو فیبری ایڈ پہ ہو رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سنت کا کرداد اپنی جگہ آپ اقوام متحدہ سے بھی کرداد پاس کروا دے آٹھ فیبری کو الیکشنز ہو رہی ہیں اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پھتر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری ایڈ پہ الیکشنز ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر تین چانس سینیٹرز ات کے کہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائیں کیا ان کا بات میں زیادہ کانونی اور آئینی وزن ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ کانونی اور آئینی وزن ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فیبری پہ الیکشنز ہوں گے آپ سب ضرور تیاری پکڑیں کہ آٹھ فیبری کو آپ جا کے ووٹ ڈالے اور اپنے مستقبل بلاول صاحب ایک ایک نزید بلاول صاحب بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ترقی کیا گیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں کراچی کا بلدیاتی الیکشنز اور ہیدر آباد کا بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں دونوں شہروں کا میئرز پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جب پاکستان بھر میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور خان صاحب خود مختلف سیٹوں سے لر رہے تھے اور تمام پارٹیز تمام سیاسی پارٹیز پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے ملتان کا بائی الیکشن جیتا پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے کراچی کا بائی الیکشن جیتا اس سے پہلے جب ہم بائی الیکشنز میں خان صاحب کے دور میں بائی الیکشنز لر رہے تھے تو تب ہم نے نون لیگ کو ان کے سپوزلی ان کے اپنے سیٹ پہ شکست دلوایا تو میں کافی پرامید ہوں کہ کراچی کے عوام انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور موقع دیں گے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف کی ایم سی کا بلدیاتی نظام ساتھ ہوگا مگر صبائی حکومت بھی ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت بھی ساتھ ہوگا تو میں بڑا اچھا طریقے سے کراچی میں وہ کام کر سکتا ہے بلاول صاحب بلاول صاحب بلاول صاحب ایک کچھ سے نہیں درسل بلاول صاحب آپ نے دو سوال کیا ہے جانب تک الیکشنز کی بات کی بات ہے وہ تو الیکشنز کی بات کی باتیں ہیں الیکشنز کی پہلے کی باتیں نہیں ہیں اس وقت جو ہے میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر رہا ہوں میں ایک تیسری آپشن کے طور پہ پاکستان کے عوام پہ اپنے معاشی عوامی معاشی معاہدہ پیس کر رہا ہوں جس کے دخص نقاطی اجنڈا میرا خیال میں بیرزگاری غربت اور مہنگائے کا مقابلہ کر سکتی ہے اور ہم واحد جماعت ہے جو یہ منشور سامنے لے کر آتے ہیں تو امید ہے کہ ہم اپنے حکومت بنا سکیں گے جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کی بات ہے جہاں تک نشان کی بات ہے پاکستان پیپلس پارٹی کا تلوار ہم سے تو ضرور چھینہ گیا مگر پھر ہم نے تو تیر پہ الیکشن لڑا اور آج تک تیر پہ الیکشن ہی لڑ رہی ہیں بلا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کے آپشنز میں کبھی تھا ہی نہیں یہ خانس طور پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو انفلوینس کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی پلہ دلوائیا گیا تاکہ پاکستان کے عوام کا تمام عباد ہے کرکی کے ساتھ یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچاتے تھے بلاول صاحب یہ سنیے الیکشن میں خان صاحب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے یا باہر دیکھو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے خان صاحب ایسے خود کہتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ ہم پہ جالی کیسز بن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے یہ جالی کیسز بن رہے ہیں تو خان صاحب خود کہتا تھا کہ ادارے تو آزاد ہے آپ ان ادارےوں میں جا کے اپنا صفائی کرے تو اب خان صاحب کو وہی کرنے چاہیے ان ادارے میں اپنے آپ کا صفائی کرنا چاہیے اور اسی کا کیا ہوا جو اس نے پاکستان کی سیاست میں شروع کیا اب وہ خود بگترا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ہمیں اس قسم کا کلائمٹ بنانا چاہیے تاکہ سیاستان سیاست کرے عوام کا خدمت کرے عوام کا نمائندگی کرے اور جب ہم حکومت میں ہو ہم حکومت کرے اور آپوزیشن میں ہو جیل میں ہو یہ تو صحیح روایہ نہیں ہے مگر سب سے پہلے خان صاحب کو توبہ کرنا پڑے گا کہ جو اس نے ایک بار پھر یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈالا ہے وہ خود مانے اپنا غلطی وہ خود توبہ کرے تو پھر پاکستان کی سیاست میں شاید اپنا گنجائش ہے کہ ہم آگے جا کے یہ پرانی تقسیم و نفرت کی سیاست کو ذاتی انا کی سیاست کو دفعن کر کے ایک بہتر مستقبل کا بندہ بسکتا ہے ملاوہ صاحب ملاوہ صاحب ملاوہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور الیکٹڈ پرائنم نسٹر جو ماضی میں رہے جائے جیسے بھی الیکٹ ہوئے لیکن اب سائفر کیس میں ان کو بھی صدایب ہوتا سکتی آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے نانا کے لیے جن کو عدالت نے ایک ملٹری ڈکیٹر سب مل کے پھانسی دی کیا ایک اور چاہے جیسا بھی ہے ایک فارمنٹ برنیشن کو پھانسی ہونی چاہیے دیکھو میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پھانسی کے اوورال جو ہم کہتے ہیں سزا موت کے بارے میں ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام میں اتنا صفافیت ہے کہ کسی کو کے خلاف اس قسم کا فیصلہ ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا شاید نظریاتی اور اصولی موقف رہا ہے خان صاحب کا کیا موقف رہا ہے کہ سارے چوروں کو چوک پہ آپ فانسی دلوا دے دو سو بندہ کو مروا دے پورا نظام صحیح ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں میرا رائے پوچھنے کی پچائے یہ خان صاحب کا رائے آنا چاہیے کہ کیا خان صاحب کا موقف آج بھی وہی ہیں کہ سیاستدانوں کو سیاسی کارکنوں کو اس قسم کا سزا ملنا چاہیے خان صاحب نے اپنا سیاست میں اپنا موقف میں تبدیلی لیانا چاہیے میرا موقف کنسسٹنٹ رہا ہے کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی لاؤل صاحب یہ بتائیے لاؤل صاحب لاؤل صاحب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن میں انجنئرین کا جو ماضی میں کردار رہا ہے وہ پہلے سے بہت بڑھ جگہ ہے پاکستان پیپرز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے نی 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 یہ بالکل غلط ایک امپریشن ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ ماضی سے زیادہ برا ہو رہا ہے نہیں ماضی میں اس سے بہت برا ہوا ہے اور ہم نے کوشش کیا بطور ایک ملک بطور سیاسی جماعتیں کہ چارٹر آف ڈیموکرسی لے کر آئیں آپس میں ایسا فضاء قائم ہوں کہ ہم ذاتی دشمنی کے بجائے سیاسی اختلاف پھر آئے رکھیں خان صاحب نے کہا کہ یہ تو مکمکہ ہے خان صاحب نے تنقید کیا کہ یہ جمہوریت نہیں یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مکمکہ ہے جو بھی آج ہو رہا ہے صحیح ہو یا غلط ہو آپ ایک اگزامپل اٹھائیے دو جو اب اتنا شور بنایا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیٹس کا فارمز ریجیکٹ ہوئے ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا فارمز اس الیکشنز میں ریجیکٹ ہوئے وہ اگر آپ ایٹی ایٹھ سے لے کے آج تک کا الیکشنز کا کمپیریسن کرے تو یہ تقریبا ایوریج کے مطابق تھا جو ایکسٹر آرڈنیری فارمز ریجیکٹ ہوئے آپ کو معلوم وہ کب تھا 2013 کا الیکشنز میں جب خان صاحب کو لانچ کیا گیا تو میں سمجھ گئے تھا بہت کچھ کنجائش ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی حکومت میں پاکستان کی معاشرے میں ہم بہت بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا مگر ساتھ ساتھ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے غلطیا کا نشائندہی کرنا چاہیے اپنا غلطیا پر ماننا چاہیے اور اپنا روایہ درست کرنا چاہیے اگر خان صاحب کو وہی جو میرا خیال میں آج تک پی ٹی آئی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہی ہے کہ میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا اور کھیلنے کا مطلب جمہوریت نہیں کہ خدا نہ خواست اگر یہ جماعت واپس اقتدار میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک فیشس سٹیٹ قائم کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی جو بھی ہو ہم سب تاریخ سے اپنا سبق سیکھ کے آگے اس طریقے سے بھرے تاکہ ہم آنے والے نسلوں کو وہ امید دے کہ ان کا مستقبل آج سے بہتر ہو سکتا بلاول صاحب بلاول صاحب بلاول صاحب آپ جو ہیں وہ بلاباد میں لیول پلینگ فیل نہ ملنے گے معاملے پر سپریم بوٹ مائی دیئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوٹ پاہستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیل ملنے گے آپ کا کیا سوال میرا سوال یہ سر کے جو آپ نے تخابی سیاست کا آغاز کر دیا آسفہ صاحب آپ ساتھ موجود ہیں یہ کب ہمیں منظر آم پر نظر آئیں گے دوسرا کے دوزار چوبی سنتخبات کا سال تو کیا آپ کی شادی کا سال بھی ہوگا اچھا تو جہاں تک آپ کے اتنے سارے مختلف سوال ہے اس کا تو صرف ایک جواب میں دے سکتا ہوں کہ جہاں تک لیول پلینگ فیل کی بات ہے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا ہر الیکشن آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں امپروومنٹ کا گنجائش رہا ہے آج بھی وہ امپروومنٹ کا گنجائش ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہانہ اب نہ بنے الیکشن کو ڈیلے کرنے کیلئے اور ہر صورت میں فیبری ایتھ پہ الیکشنز ہوگا اور اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام پہ بھروسہ کرتی ہے اس ملک کے عوام پہ اعتماد کرتی ہے کہ ہم سمجھتے کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہم مانیں گے بلاول صاحب بلاول صاحب بلاول صاحب